اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں آپ ساتھ بہت ہی حریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جارے ہیں تکا پراتھا رول اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیکہ بنتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کر اپنے مہمانے کو بھی پیش کر سکتے ہیں چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے اس پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل سبلنگ فوڈ آپ کو سبسکرائب کر لیں پاسم بیل آئیکن کو دبان چاکہ میری لیٹس ویڈیو کی اپڈیت آپ کو ملتی رہے تو آپ نے جو پراتھا رول بنانے اس کے لیے جو سبزیاں ہوگی جو آپ کو ویڈیز پساند ہیں ان کو آپ نے سرکی کے اندر اقریباً ایک سے ڈیرھ گھنے کے لیے بگوک کے رکھنے یہ میں نے 5 ٹیبل سپون سرکا لی گیا تھا یہ بند کو بھی لی ہے چاک کی ہوئی اور یہ ایک درمیانے سائز کا میں نے کھیرہ لے کے اس کے لبے لبے بیس کارڑ لیں تاکہ یہ ہم ایونلی سب میں ایک ایک رکھ سکتے ہیں ان ساروں کو سرکا لگا کے ہم ایک سے ڈیرھ گھنے کے لیے رکھیں چکن تکہ پراتھا رول کے اندر جو وائٹ ساس لگے گا اس کو بنانے کے لئے جو آپ کی چیزیں چاہیے وہ ہیں ہاف پیک میں نے ٹیٹرہ پیک کریم لے لی ہے یہ آپ کسی بھی برینڈ کی کریم استعمال کر سکتے ہیں یہ میں تھوڑ سے مائنویز لے لی ہے اس کو آپ نے گھر میں حد بنایا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ بات میں ضرور بتائیے گا ہم اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ میں نے کٹی ہوئی لال میرچ لے لی ہے اب میں نے ایک باول لے لی ہے اس کے اندر یہ مائنویز ڈال لیں گے اور کریم بھی ڈال لیں گے اوپر سے کالی میرچ ڈال لیں گے اور ان کو مکس کرتے ہوئے ان کا ایک اچھا تھا وائٹ ساس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا ہی اچھا وائٹ ساس تیار ہوگی تو پراتھا رول کے اندر جو چکن لگنا اس کو چکن کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں میں نے ایک چکن لے لیا بونلیس چکن اس کے اتنے دنے پیس کر دیں آپ چاہیے تو اس سے زیادہ بڑے بھی کر سکتے ہیں زیادہ چھوٹے جتنے آپ کو پراتھا رول میں پسند ہے میں نے یہ نارمل سائز کے اس طرح پیس کی ہے اور جو سپائسیز کے اندر وہ چیزیں جائیں گی وہ ہیں میں نے سرکا لے لیا میں نے سرکا لے لیا میں نے اوائل لے لیا میں نے سویا ساس لے لیا میں نے چلی ساس لے لیا میں نے ہاں تیسپونڈ میں نے اد رکھ پوڑر لے لیا میں نے ان کے لئے لیا میں نے دکا مسالے لیا میں نے صالق نہیں بک میں نے انے کوئی ہے میں نے ہاں تی سپونڈ میں نے علی امکو میں نے نے تو بھی تھی میری بک آپ چھئے تو بگن پطیخ inteiro یو اپس وی 좋아하 joining ٹ اترنا چکن کس اٹھن به اُوور کی پڑارے ہم اس کے اندر اپنے چکن ڈالیں اور اس کو سمہرہ ہونے تک بھونگ دیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا اب اس ٹائم پہ ہم اپنے سپائسی ڈالیں گے چلی ساس سویا ساس سویا ساس وینیگر اب ڈرائی سپائسی ڈالیں گے ادرک پاؤڈر ٹکا مسالہ نمک لیسن پاؤڈر گرم مسالہ جیوہ پاؤڈر اور چلی فلیکس اب اس کو پانچ سے ساٹھ منٹ کے لئے آپ نے پکانے پاؤڈر اندر تک چکن گال جو کوئی بھی پیس کا چانہ دیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو چکا اور چکن بھی اندر سے اچھی طرح سے گال چکے اب ہم نے اس کے اندر اب میں نے ایک فائل کا اس طرح کٹوری سے بنا لئی ہے یہ رکھ لیں گے یہ کٹوری رکھ لیا اب یہ کوئلہ میں نے بہت ہی اچھی طرح سے گرم کار لئی ہے یہ بھی رکھ لیں گے اندر اس کے اور اوپر سے ڈائل دیں گے تھوڑ سا کوکنگ آئل اور اس کو کوئلے کا دام لگا لی الحمدللہ دیکھیں مارا چکن بہت اچھی طرح ستیار ہو چکا ہے اب ہم اپنا پلاٹھا رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میں نے ایک دوا چولے پر چڑا لی ہے اس کو سارے کو آئل کا ساتھ اچھی طرح سے گریز کار لیں گے اگر میں نے فروزن پلاٹھے لے لی ہیں یہ پکا لیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ایک سائٹ بہت اچھی طرح پاکتی ہے اب اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے پراتھا بہت اچھی طرح پاکتے ہیں اب ہم اپنا پراتھا رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ دیکھیں مارا پاس ساری چیزیں ریڈی ہو چکے ہیں یہ ویجیز چلی گارلک سوس جو ہم نے وائٹ سوس ابھی بنایا ہے اور یہ پراتھا بھی گرم کار لی ہے اور یہ چکن بھی بنا لی ہے تو سب سے پہلے ہم نے پراتھا بنا گرم کار لی ہے اب اس چوپ پر اپنے مایونیز لگا لیں گے ایونی سارے پر سپریٹ کر لیں گے اب اس پہ چلی گارلک سوس ڈال لیں گے اب اس پہ چکن ڈال لیں گے چکن پر اٹھر اور غرüyor چکن پراتھا رول بہت اچھی طرح سیار ہو گیا اب ہم باقی کے بھی اچھی طرح سیار کر لیں الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارے چکن پراتھا رول کتنی اچھی طرح سیار ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند ہے کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا درور اظہار کیجئے کا اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں